لیکن جو دھوپ ہے اس نے ہمارے اس جو امید کو جو ہے تھوڑا سا وائٹمن ڈی پورا کرنے کا ایک مشن بنا دیا تو چلیں میں جب یہاں پہ پنڈال میں داخل ہوا تو مجھے خواجہ صاحب نے کہا جی کہ یہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے اس کے بارے میں کچھ اظہار کریں گے میں خامخواہ بولتا ہوں میرے تین یہاں پہ انٹرنشپس کے سر بچے موجود ہیں اور پرائیمیرلی جو یہ ہمارا انٹرنشپ کا پروگرام ہے دراصل ان کا یہ ملقات غازیان کے ساتھ شہدہ پولیس کے وارز کے ساتھ اور جو ہمارے چیلنج بچے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے والدین کے ساتھ ملقات کا ایک بھی ہے لیکن سیلف اویرنس اور سول ایکٹیویشن مطلب خودی سے خدا تک کے سفر کا جو نام ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو یوت آف چکوال ڈسٹرک چکوال ہے اس کے بارے میں اویرنس دی جائے اور میری ذاتی رائے یہ ہے ہمارا مشن جو ہے وہ صرف اور صرف خودی سے خدا تک کے سفر کی دوڑ میں بچوں کو اپنے آپ سے اگاہی فراہم کرنی ہے خودی اور معرفت کے اسباق دیئے گئے میں خود یہاں پہ ان بچوں کے لیکچرز لیتا ہوں سم ٹائمز ہم ان سے قوز ٹیسٹ لیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان بچوں میں سے یہاں پہ آج ڈیٹھ سو بچہ موجود ہے ان بچوں میں سے اگر پانچ بچے بھی ہمارا پیغام لے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چکوال اور تلہ گنگ کی قسمت کو بدل سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک سیمینار کا حصہ تھا اسلامی یونیورسٹی جو ہے اس کے دینز آئے ہوئے تھے اور اس کے پروفیسرز آئے ہوئے تھے اور وہ لیکچر دے رہے تھے سنفی تشدد کے روک تھام کے لیے اقتماع تھا یہ اس سیمینار کا حصہ تھا کیونکہ لاسٹ میں میں نے باتچیت کرنی تھی اور ساتھ میں اس پہ سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے تھے تو ہمارے ان بچوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو چائلڈ ابیوز ہے یا سوری جو ساتھ میں جو ہریسمنٹ یا وائلنس اگینسٹ ویمن ہے آج صبح کھولی کچھری کے دوران میرے پاس ایک عورت پیش ہوئی وہ پچھلے پانچ سال سے شادی شدہ ہے اور اس کے چہرے کے اوپر آنکھوں کے نیچے نیل کے نشان تھے میں نے کہا کیا ہوا بچے تو سر اس کی ماں ساتھ آئی میرا شوہر مجھے پانچ سال سے مارتا ہے میں نے کہا کیا وجہ ہے کوئی جائداد لینی ہے یا کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بچے ہیں میرے اور وہ کیونکہ چرس پیتا ہے اور جب اپنے آپ سے وہ آؤٹ ہوتا ہے جب بھی کسی نشے کا اختتام ہوتا ہے تو اس کا اختتام ہمیشہ وائلنس پہ ہوتا ہے اور ہم نے ان بچوں کو سارے کوشش کی ہے کہ بتائیں کہ جو وائلنس ہے یا ہریسمنٹ ہے یا چائل ایبیوز ہے یا سنفی تشدد کے روک تھام کے لیے جو اختتامات ہیں اس پہ آپ کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بیفور آئی کنکلوڈ میری مارکس اور جو ہے ہم اپنے جو یہاں پہ شہداء کے وارڈز ہیں یا غازیان ہیں یا چیلنج بچے ہیں ان سے بلقات کریں میں بڑے مختصر انداز میں یہ ایک آیت مبارکہ ہے اور وہ آیت مبارکہ دراصل ایک پوری ایک لچوڑ ہے اگر ہم spiritual energy psychology کی بات کریں اور وہ آیت ہے اگر تم شکر ادا کروگے تو میں مزید دوں گا اور اللہ کا مزید میں بچوں کو جب لیکچر دے رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کا مزید ایسے ہے پنجابی میں اسے کہتے ہیں جب تو تسی شکر ادا کروگے تو اللہ کہنے دے میں تو ہوں تو شکر کو اپنائیں گے تو دو فائدے ہونے ہیں لیکن شکر کو اپنانے کے لیے انگریڈیٹس دو ہیں آپ کو radiation of positive energy کرنی ہے اور service oriented zeal کو اپنانا ہے اگر یہ دو کام نہیں ہیں تو آپ کے اندر شکر نہیں ہے اور میں بچوں سے اکثر کہتا ہوں لٹمس پیپر ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کا شکر اگر کامل ہو گیا ہے تو آنکھیں بند کرنے سے سوچیں کہ آپ کے اندر سے انتقام اور نفرت ختم ہو گیا ہے تو آپ کا شکر کامل ہے اگر آپ کے اندر سے چغلی اور غیبت ختم ہو گیا ہے تو آپ کا شکر کامل ہے اور اگر آپ کے اندر سے شکوہ شکایت ختم ہو گیا ہے تو آپ کا شکر کامل ہے اس کا مطلب یہ ہوا لَإِن شَكَرْ تُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر دا کرو گئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں مزید ہوں گا اس کا الٹ پڑھ لیں کہ اگر شکر نہیں کرو گے تو چیزیں پھر واپس بھی ہو جائیں گی تو ناشکری جو ہے وہ زوال کا آغاز ہے اور پرمنٹ زوال کی وجہ ہے تو میں نے کل ایک جگہ پہ میں باتشیت کر رہا تھا اور میں نے کہا جو کمپلیننگ ایڈیٹیوڈ ہے جو شکوہ شکایت کا رویہ ہے دراصل آپ کو ابنڈنس سے دور لے جاتا ہے ابنڈنس کا مطلب ہے اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے بہت زیادہ اسائشات آنا فیسلیٹیشن آنا لیکن مو سے میرے نکل رہے ہیں شکوہ شکایت ہر وقت میں چغلی اور غیبر انتقام کی باتیں اور نفرت کی باتیں کہ رہا ہوں تو فرشور ہے کہ میرے اس ایڈیوڈ کی بنا پر جو میرے پاس کچھ آنے والا ہے وہ چلا جائے گا اور میرے قریب نہیں آئے گا تو یہ جو سینس آف ابنڈنس ہے یہ تب آتا ہے جب آپ اپنی زندگی میں سے شکوہ شکایت کو ختم کر دیتے ہیں تو میں نے ان بچوں سے سر کہا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سے شکوہ شکایت ختم کر دیں چغلی اور غیبت ختم کر دیں انتقام اور نفرت ختم کر دیں جب انتقام اور نفرت ختم ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں معاف کرنا آ جاتا ہے فارگیونیس آ جاتی ہے جیسے وہ حدیث مبارکہ کی آخری الفاظ ہیں the highest level of weakness is taking revenge and highest level of quality is forgiveness اس کا مطلب ہے بڑا دل چاہیے بندے کو معاف کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے آپ کو لوگوں کو جن کو آپ پسند نہیں بھی کرتے اس کو معاف کر کے کہیں جی جاؤ جی میں معاف کیا اور آپ نے اپنی ذات کے لیے معاف نہیں کیا آپ کہیں جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے حکم کی خاطر معاف کیا آپ دیکھیں حضور مبکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معاف کرنے سے عبارت ہے آپ طائف کا بزار دیکھ لیں جب اس گارڈن کے اندر آپ بنا لیتے ہیں تو آپ کی حالت اور آپ نے کہا نا 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 ورنہ وہ دونوں آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے تو وہ باگ کے دونوں اگر مل جاتے ہیں دونوں پہاڑ تو درمیان میں پورا گاؤں مسلہ جاتا فتح مکہ ہوتی ہے فتح کے بعد تو بندہ نشے میں چور ہوتا ہے طاقت کے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے اوپر عام معافی کے اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے جیسے میں اکثر کہتا ہوں سورہ نو کی دس گیارہ بارہ نمبر آیات پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ نَهُ کَانَ غَفَارًا تم شکر یہ استغفار کرلو میں تمہیں معاف کروں گا یا اللہ کی کریں گے پھر اللہ پھر آگے ارشاد فرمان دا ہے کہن دے اللہ کہ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا میں توڑے پر بارشا پر سا دیاں گا اچھا میرے جیسا آکم فائم انسان یہ سمجھے گا کہ بارشے صرف پانی والی بارشے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرمان رہے ہیں وَيُبْدِتْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ میں تمہارے پر بارشے کر دوں گا تیری امداد کروں گا مال و اسباب سے بنین اولاد سے اور پھر دنیا نہ سمجھ لینا اے بندے تو دنیا مت سمجھ لیں کہ دنیا میں بلے بلے ہوگی نہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَحَارًا کہ میں تمہیں جنتیں دوں گا نینے دوں گا آخرت کی ہر خوشی دے دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا قصہ مختصر کہ استغفار ہم کرتے ہیں تو اللہ وعدے دے رہا ہے بارشے برسانے کا تمام جو کیفیات ہیں چاہے وہ آسائشات ہیں تو کیا کرتا ہے اللہ وہ امداد کرتا ہے مال و دولت سے اسباب سے اور یہ جو مال و دولت کا زیادہ ہونا ہے یا یہ اولاد کا اور جنت اور جو نیرے بہانے کا ایک وعدہ کیا گیا ہے وہ استغفار کے ساتھ جڑا ہوا ہے مجھے لوگ پوچھتے ہیں یہ استغفار کس کا کامل ہے میں ایک لفظ میں بیان کرتا ہوں کہ استغفار جس کا کامل ہے یہ نہیں کہ میں گیارہ ست دفعہ پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ و عطوب علی نو یہ صرف زبان سے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اصل میں آپ کا استغفار اگر مقبول ہے تو آپ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ قرآن پاک کھول کے پڑھ رہے ہیں اور منیر نیازی کے الفاظ ہیں اور میں وہ پڑھ کے بڑا سرور لیتا ہوں میں جب یہ پڑھوں گا تو میرے سر کے بالوں سے لے کر میرے چونس تک مجھے ایک سرور چلتا ہے اور اس کے الفاظ ہیں قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے زمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں مطلب کہ قرآن پاک کھول کر پڑھنا نصیب نہیں ہوتا تو آج ہم ہاتھ اٹھائیں میں جب صبح آیا تو میں تو قرآن پاک پڑھ کے کتنے لوگ قرآن پاک آج پڑھ کے آئے ہیں اراؤ چونٹی پرسن تھرٹی پرسن چلے یہ ایڈ کرتے ہیں تو فورٹی پرسن چلے کر لیں سکسٹی پرسن تمام جو میرے بیٹے اور بیٹییں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوست احباب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کو لازمی ملزوم کر لو کیونکہ یہ جو لفظ ہیں یہ اللہ کی طرف سے بولے جاتے ہیں بولنے والا سننے والا انسان ہوتا ہے اور وہ کیا ہے قرآن پاک کی آیات میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے زمیر لوگوں سے پرتا کر لیتی ہیں اور دوسری جو بات کی ہے میں دوبارہ دوہر آتا ہوں استغفار یا مستغفر استغفار جس کا مقبول ہے اس کو پانچ وقت کی نماز ملتی ہے خامخواہ ملتی ہے قرآن پاک کے ساتھ جو ہے نماز کا مکس ہو جانا دراصل آپ کی اظہار ہے ربوبیت کی طرف سے کہ بھئی تیری جو ہے یہ عبادت قبول ہے تیرا استغفار مقبول ہے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں دعا قنوط پڑھ لو اور پانچ وقت کلمہ پڑھ لو چھٹا کلمہ پڑھ لو ایک کرکس ملے گا اور اس پہ دو الفاظ ہیں کرکس کے ایک لفظ ہے شکر اور ایک ہے استغفار اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اور جس کو میں نے قرآن پاک پڑھا قرآن پاک میں ہے کس کے لئے ہدایت ہے متقین کے لئے متقین کون ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں استغفار کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جو دروشی پڑھتے ہیں تو میں نے بچوں سے کہا کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ آپ کو سنس آف ابیننس کی طرف لے جائے گا پھر استغفار کے بارے میں ہے میں نے قرآن باق کی آیات ہیں سورہ زمر کی اور اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ یہ جو اے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں کہ یہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں جیسے آپ کو تم بڑا کہہ دے بھئی ٹنشن نہ لے تیرے سب میں ہوں اللہ کہہ رہے ہیں گناہگاروں سے کہ تیرے سب میں ہوں اور لا تقرطو مر رحمت اللہ یا اللہ کیوں نہ پریشان ہو ان اللہ یغفر الظنوب جمعیہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شکل اللہ بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور کیوں نہ بخشے انہو ہوا غفور الرحیم جو غفور الرحیم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا غضب ہے اس کی رحمت اس کے پر بھاری ہے لیکن اس کی رحمت کو جوش جو مارنا ہے وہ ہمارے شکر اس کی اگلی دو آیات کا آغاز بتاتا ہوں یا اللہ میں نے توبہ کر لی یا اللہ تو نے کہا کہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعیہ انہو غفور الرحیم تو غفور الرحیم بھی ہے تو بخشے گا مجھے شور شاٹ بخشے گا انشاءاللہ ہم سب کو بخشے گا یا اللہ پھر کیا ہوگا اللہ کہتا ہے وَعَنِیبُ إِلَىٰ عَرَبِّكُم پھر لوٹ آنا اپنے رب کی طرف اللہ کہتا ہے اپنے بندوں سے محبت کے ساتھ کہ پھر تم لوٹ آنا اپنے رب کی طرف یا اللہ کی کریں گا وَعَسْلِمُ لَهُ کہندہ ہے میں تو انہوں کامیاب کر دیسا بھئی تو میں اور آپ کس لیے بیٹھے ہیں اللہ کی طرف سے کامیابی ہمارے مقدر میں آ جائیں یہی ہے تو استغفار کے ساتھ جوڑی بھی یا اللہ چل میں آگیا ہوں یا اللہ ساتھ سورہ زمور کی آیت ہے اس کا آغاز ہے وَتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنزِرَائِنَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ پھر ایسے کرنا اتباع کرنا اتباع کیا ہے یہی دعا ذکر شکر استغفار دروش شریف یہ اللہ کے پانچ وعدے ہیں چار وعدے ہیں میں اکثر بتاتا ہوں اور اس میں اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ دعا مَنگو قبول کرے گا بیسیکلی اجزو انکساری کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیشتے ہیں تاہے تیہے تے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ٹھیک ہے جی تو پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے پھر آگے حکمیہ شیعہ ہے کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپن دروشریف بھیجو اچھا میں نے اس چیز کو اپنی ذات پر ایمپلیمنٹ کیا بیلیو یو می کامیابیوں کے ایسے ایسے رستے کھلتے ہیں ایسی ایسی سنس آف امبننس آتی ہے جو کہ دروشریف سے آتی ہے تو دعا ذکر شکر استغفار اور دروشریف یہ سپرچول انرجی سائیکالوجی کے ٹریز ہیں یہ اس کے بیسکس ہیں تو میں نے لاسٹ اپنا لیکچر جب لیا میں نے بچوں سے کہا بار بار بولتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تو پانچ میں نے مزید انگریڈیٹس بتائے کہ اگر آپ نے اپنی سکسس کو کامل کرنا ہے عارضی سکسس مل جائے تو کام تو نہیں بنتا نا کام تو تب بنتا ہے جب میری جو سکسس ہے وہ ایٹرنل ہو دنیا و آخرت دونوں میں میری کامیابی ہے تو میں کامیاب ہوں اچھا کیا کرنا ہے جی میں نے اس میں پانچ انگریڈیٹس بتائے یہ جو پیرنٹس ہیں آپ کا ایریڈیوڈ ہے آپ کا گریٹیوڈ ہے آپ کا ڈسپلن ہے اور آپ کی کمپنی یا انوائرمنٹ ہے میں بڑے اختصار کے ساتھ اگر آپ پیرنٹس کو راضی نہیں رکھیں گے تو آپ آپ اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب آرزی شاید کامیاب ہو جائیں آخرت آپ کی نہیں ہے اللہ نے اکشارت فرمایا قرآن پاک میں پھر ہے ڈسپلن نماز سب سے بڑا ڈسپلن سکھاتی ہے آپ کو سب سے بڑا ڈسپلن نماز سکھاتی ہے اس ڈسپلن میں وہ بھی یہ ہے کہ آپ اپنی صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھیں دلاوت کریں بیس تیس منٹ آپ واک کریں یا ایکسرسائز کریں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز تو یہ آپ کو ڈسپلن میں لے کی آئے گی اور آپ کی زندگی فوکس اور پرسسٹنس اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ ایک سکسس پاتھ پہ چلے جائیں گے اچھا یہ پیرنٹس اور ڈسپلن کی بات بات آتی ہے ایرڈیوڈ کی رویہ کی ہم دسویں کلاس کی کمپوزیشن میں بڑھتے تھے کہ آپ کا رویہ آپ کی بلندی ڈیٹرمن کرتا ہے مطلب جتنا اچھا رویہ اتنی بڑیا کامیابی اور جتنا گھٹیا رویہ اتنی گھٹیا ناکامی تو اس کا مطلب یہ ہے میں صبح بیٹھتا ہوں میرا سٹاف جانتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو چیزیں آئی ہیں اس طرح بیان کرنے کوشش کروں اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام کسٹمرز کو کہتا ہوں سر پلیز بیٹھتی گا سر میں آپ سے بات کرتا ہوں لفظ سر بولتا ہوں میری عزت میں کوئی کبھی نہیں آتی لیکن وہ اس اتمنان کے ساتھ بیٹھے گئے یا آپ دیکھو جو بندہ مجھے عزت دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے میں نے اس بنی آدم تمام کو اکرام دیا ہے عزت دی ہے یا اللہ پھر سارن دیتی ہے عزت بہتر کیڑا بندہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرما دیا بے شک تم میں سے زیادہ اکرام والا زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے زیادہ پرہیزگار ہے زیادہ متقی ہے اور ہدایت میں نے کیا بولا تھا حدایت کس کے لیے ہے متقیم کے لیے اللہ سے جو ڈرتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں جو دعا کرتے ہیں جو دروچی پڑتے ہیں وہ اس دائرے میں ہیں جو ہدا للمتقین کا دائرہ ہے اچھا تو پیرنٹس ڈسپلن اور ایڈیٹیوڈ کی بات ہو گئی چوتھی بات ہے آپ کے گریٹیٹیوڈ کی جو کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں گریٹیٹیوڈ مینز کے شکر کرنا آپ جس بھی حال میں ہیں شکر کریں آپ جب بھی نہ شکری کریں گے آپ کمپلیننگ ایڈیٹیوڈ سے شکری نہ شکری کریں گے کمپلیننگ ایڈیوڈ آپ سے بلیسنگز کو دور لے جاتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے چلے میں اس مثال کو مائنس کر دیتا ہوں جو نشکری ہے وہ زوال کا آغاز ہے اور یہ استغفراللہ جو ہے وہ سربلندی کا وظیفہ ہے تو یہ کرنا کیا ہے جو یہ آپ کی سربلندی ہے دائمی ہو آرزی نہ ہو تو شکر کو اپنا لیں اور کمپیرٹیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو will determine your altitude آخری چیز ہے جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ جو کمپنی ہے environment ہے وہ آپ کو بناتا ہے آپ جیسے ہوں گے ویسے دوست آپ کے ہوں گے کوشش کریں اپنی کمپنی والدین سے کمپنی سٹارٹ ہوتی ہے ان کو راضی رکھیں اپنے بہن بھائی ہیں ان کو راضی رکھیں خوش رکھے کباز بہن بھائی آپ کے irritating بھی ہوتے ہیں آپ کے ہمسائیں ہیں یا اپنے close relatives ہیں یا آپ کے گھر کا محول ہے لیکن اگر آپ college school میں ہیں ایسے professors ایسے بچے جو آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں تو کمپنی انسان کو بناتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ مومن ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے یہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے تو جیسا انسان کا دوست ویسا ہی انسان اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں شرابیوں کا دوست ہوں تو کل ایک دن آئے گا چھ ماہ بعد سال بعد وہ شرابی بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کی معیت جو ہے وہ آپ کو determine کرتی ہے تو success کیسے determine ہوتی ہے میں آخری word بولتا ہوں کہ جو کمپنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بہترین دوست کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائیں وہ شخص دوسری بات جس کی معیت آپ کے علم میں اضافہ کر دیں اور تیسری بات جس کی عمل سے آخرت کی تیاری میں مدد ملے جس کا عمل آپ کو آخرت کی تیاری کی طرف لے جائیں تو دنیا وآخرت دونوں کی کامیابی جیسے میں نے پہلے کہا ہے سکسس وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہو وہ سکسس نہیں ہے جو عارضی طور پر آپ کو دنیا میں ملی ہو تو آپ کی کمپنی آپ کا انوارمنٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ کتنے کامیاب ہونے جا رہے ہیں آپ بس دنیا تک کامیاب ہیں یا آخرت اور بہترین دوست کی نشانیاں بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ سے پوچھا گیا مفہوم بیش کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جنتی بندے کی نشانیاں کیا ہیں جنتی بندہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی وہ ہے کہ جو نرم خون نرم طبیعت نرم مزاج نرمی برتنے والا تو میں نے فقہاں لکھتے ہیں اور میں نے اس کو اپنے انداز میں جب بھی یہ بولتا ہوں تو میں ساتھ بولتا ہوں جلدی راضی ہو جانے والا جلدی معاف کر دینے والا اور جلدی لوٹ آنے والا جلد دوسرے کو راستہ دے دینے والا جلد معاف کر دینے والا مومن بڑا بھولا بھولا ہوتا ہے وہ جلدی معاف کر دیتا ہے بار بار معاف کرتا ہے بار بار کائنس شو کرتا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کے خوف سے مشیعتِ عزدی سے کوشش کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے چینج کریں کہ دوسرے کو بس معاف کرنے کی طرف لے جائیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے میں خوش شکر گزار ہوں آج جو ہمارے درمیان شہدہ وارز موجود ہیں آج جو ہمارے درمیان غازیان موجود ہیں چکوال پولیس آج ہمارے درمیان موجود ہیں جو چیلنجڈ بچے ہیں ان کے والدین موجود ہیں اور ساتھ میں ان کی جو بچے ساتھ آئے ہیں میں تینوں جو یہاں پہ موجود ہیں ہمارے جو انٹرنشپس کے بچے ہیں چکوال امیونسٹری کی ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہم نے کوشش کی کہ آج جو ایک انوارمنٹ ہے میں بالخصوص شکر گزار ہوں جناب خورم ٹونی صاحب کا خورم باسی صاحب جو ہے میں اکثر کہتا ہوں اور میں اس کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہوں جو میں ایک لفظ بولتا ہوتا ہوتا ہوں کہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ پہلے قیمتی ہو جائیں محنت کر کے کچھ بن جائیں اور پھر جب محنت کر کے بن گئے ہیں تو عام لوگوں کے لئے آپ نے آپ کو عام کر دیں عام کر دیں ٹھیک ہے جی تو ایک تو عام ہونے ہے نا کہ آپ نے وطواصو بالحقی وطواصو بس صبر کہ اٹ لارج آپ نے نصیحت کرنی ہے کس چیز کی بالحق اور بس صبر حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین نصیحت تلقین کرنی ہے تو یہ جو قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے یہ آج جو ہم کمپلیکس میں موجود ہیں ہمیں بچوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں رمضان گزرا ہے اور ہمارے تینوں انٹرنشپس یا دونوں انٹرنشپس میں ہم نہیں گئے اسی بھی جگہ پہ تو کمپلیکس کا نام آتا ہے جناب کے لئے ایزے ٹوکن آف کہہ آپ یہاں پہ بھی لے گئے نہیں ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ آپ کے اس کمپلیکس کی رون کو دوبالہ کرتے ہوئے میں شکر گزار ہوں آپ کا اور یہ جو قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے اور بے ضرر ہو کر مطبر ہو جانا بے ضرر ہو کر مطلب حاملے سونا مطلب کہ آپ دوسروں کو نقصان پنچانے کی حیثیت رکھتے ہوں لیکن نقصان نہ پنچا رہے ہوں بلکہ فائدہ پنچا رہے ہوں تو یہ میں ایک حدیث مبارکہ بہترین انسان ہو ہے جو دوسروں کے لئے نفع کا باعث ہو اور یہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ جو قیمتی ہو کر جو یہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانے کا سفر آپ نے شروع کیا ہے جو اپنے علاقے میں آسانیاں بانٹ رہے ہیں جو آپ علاقے میں اپنے خوشیاں بانٹ رہے ہیں جو بچوں کو آپ سپورٹ سکھا رہے ہیں اور جو علاقے کے اندر جو ڈیزرونگ بچے ہیں ڈیزرونگ فیملیز ہیں آپ ان تک جس طرح ایک اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا بندہ اپنے ان وسائل کو استعمال کرتے ہو اس کے لئے آسانیاں جو دے رہے ہیں میں اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکر گزاروں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن آئے گا اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ چکوال تلگن کے علاوہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں یہ ایک روشن ستارہ بن کے اوبریں گے اور ان کا جو کیپشن ہوگا انشاءاللہ وہ یہی ہوگا کہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے اور یہ اللہ ایسے لوگوں کو نوازتا ہے اور وہ جو ایک نوازنہ ہے اللہ کہندہ ہے کہ فَذْكُرُونِ عَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا اور ذکر بلند یہ ہوتا ہے پھر عام لوگ عام لوگ اور خاص لوگ سب لوگ یقسان بات کرتے ہیں اپنی جیب سے نکال کے پیسہ خرچ کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے مرد کی میں سائیکی کہہ رہا ہوں اور اگر آپ مرد اپنی جیب سے نکال کے پیسہ خرچ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی جو مکمل حیثیت ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر رہا ہے تو ایسے انسان کی بلے بلے ہے اور میری خواہش ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگ رزق محنت میں تلاش کرتے ہیں لیکن دراصل رزق سخاوت میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخی بنا دے اللہ تعالیٰ ہم کو رویوں کا بھی سخی بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے لحاظ سے بھی سخی بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو عطا کرنے کے لحاظ سے بھی سخی بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا سخی کر دے ہم شکوہ شکایت چغلی عیبت اور انتقام اور نفرت کے رویوں کو بھول جائیں یا اللہ ہمیں اتنا سخی کر کہ ہم دوسروں کو کھلے دل سے معاف کر دیں میں جب یہ معاف کرنے کی باتیں کرتا ہوں تو ینگ بچے بعض مسکراتے ہیں کہ سر معاف کرنا بڑا مشکل ہے believe you me جس نے یہ سمر پالیا اس نے قیامت کے پھلوں کا ذائقہ چک لیا یہ میں کہہ رہا ہوں جس نے معاف کرنے والے سمر کو ادھر پالیا دنیا میں میں کھلے آم یہ قرآن پاک پورا پڑھنے کے بعد اور جو بعمل انداز ایک دو لائنوں کو اوپر عمل کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے قیامت کے ان دیکھے انسین انٹول جو ایک فروٹس ہیں اس کا سمر اس نے پالیا تو معاف کرنے کو اپنا لیں جو معاف کرتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی اس جو صفت ہے اس میں اپنے آپ کو پالیتا ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے نا غفور رحیم تو یا اللہ میں اس لئے معاف کر رہا ہوں تو غفور رحیم ہے تو ہو سکتا ہے قیامت والے دن تو مجھے معاف کر دے تو آپ لوگوں کو معاف کریں کھلے دل سے معاف کریں ہمارا معاشرہ جو ہے انٹولرنس کا شکار ہے ہمارا معاشرہ انٹولرنس کا شکار ہے انپیشنس کا شکار ہے آئیے مل کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بلائیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں اپنے ماں باپ کو معاف کر دیں میں نے پاس بچوں کو دیکھا میں نے ابے کو معاف نہیں کرنا کیوں جی گالیاں دیتے ہیں مجھے بڑا مار ہے بچپن میں بھئی آپ کو جو مار پڑی ہے آپ کو اچھا انسان بنانے کیلئے مت اپنے ماں باپ سے نفرت کریں مت اپنی بہن بھائیوں سے نفرت کریں مت اپنے ہمسائیگی میں لڑے مت اپنے قریبی رشتہ قطع تعلقی کرنے والا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اسلام میں ہی نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے قطع تعلقی کرنے والا جو تعلق توڑنے والا ہے اور یہ تعلق بسیلی ماں باپ کی ساتھ ہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے رشتہاروں کے ساتھ ہے چاہے قریبی ہیں جو دور کی ہیں بلکہ چالیس گھر تک جو ہمسائیں ہیں وہ بھی آپ کی اسے تعریف پر شامل ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی تفیقتہ فرمائے میں نے سما خراشی اس لئے کی ہے کہ اتنی آگسٹ گیدرنگ کے دوران بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی محفن لگا آگر کہتا ہے دیکھو میرے بندے بیٹھے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ میرا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں دیکھا رہے نا ان کو شامل کر کے بیٹھے وے کھڑے وے تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا اور اللہ تعالیٰ گواب نہ آگے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو بلند کرنے میلے محفلیں محفلیں سجانے کا اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین صدق اللہ العظم تینکیو سو مچ جی اگین بہت بہت شکریہ حرم صاحب تینکیو سو مچ جی جی منیر نیازی کی جو لائن ہے میں عموما یہ جو کوٹیشن ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے زمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں آئیے ہم اپنے آپ سے تیع کر لیں کہ کم از کب ہم نے بے زمیر اور بے ایمان نہیں ہونا جس کا زمیر نہیں ہوتا اس کا ایمان نہیں ہوتا لیکن بے زمیر نہ ہو کس کی ساتھ جڑا ہوئے قرآن پاک کے ساتھ آئیے ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کر لیں آئیے قرآن پاک کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کر لیں believe you me زمینیاں اور آخرت کی دونوں کا امیابیاں آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر آپ کا قرآن پاک اور نماز کے ساتھ رشتہ نہیں ہے پھر آپ جتنے مرضی سی ایس ایس پاس کر لیں پی ایم ایس پاس کر لیں بڑے بڑے عوضے لے لیں لیکن اگر آپ کا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے تو وہ معاملہ خراب ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اور میں معذرت خواہ ہوں تمہار لوگوں سے جو انتظار کی کیفیت میں آپ رہے لیکن یہ جو انتظار ہوتا ہے اس محفل کے سجنے کا اظہار ہوتا ہے اور یہ جو اظہار ہے یہ محفل جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے قائم ہوئی اور جس طرح کہ میں نے آغاز کیا اور میں اکثر یہ آیات پڑھتا ہوں اور یہ پرانے پاکی ایک آیت ہے چوالیس نمبر آیت ہے اور میں نے پچھلی بار جو یہ ریسنٹ ہمارا ہمارا جو موجود ہے انٹرنشپ میں نے ان کو ایز ای گفٹ دی اور چوالیس نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو آخری مدد ہے آخری آؤٹکم ہے آخری سپورٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی تفیق عطا فرمائے اور یہ جو چوالیس نمبر آیت ہے اگر آپ اپنی زندگی میں ٹوانٹی ون ٹائمز پڑھ لیا کریں چھوٹی سی آیت ہے ٹوانٹی ون ٹائمز آپ ٹوانٹی ون سیکنڈز پر پڑھ لیں گے ہنالکالوالایاتو لیلہ الحق اول آخر دروشی پڑھیں دیکھیں آپ کی زندگی باغ و بہار بنے گی اور بالخصوص جس طرح میں نے دس گیارہ بارہ نمبر آیات بتائیں آپ کو اول آخر دروشی پڑھیں اور سورہ نو کی جو آیات ہیں فَقُلْ تُسْتَقْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُمْ کَانَقَفَارَا يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ اِدْرَارَا وَيُمْدِتْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجَعَلْ لَكُمْ نَحَارَا یہ آپ کی زندگی میں سینس آف ابنڈنس لائے گا اگر آپ کی پاس نعمتیں ہیں تو نعمتوں کو ملٹیپلائیڈ بائے تاؤزن ٹائمز کر دے گا میں نے لاسٹ انٹرنشپ میں ایک بات کی سر اور میں آپ کے کوش گزار کروں گا قاضی صاحب اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ میں میں نے ایک چیز بچوں کو سر بتائی ایک ہے لا آف اپریسیشن لا آف اپریسیشن یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے تعلی بجاتے ہیں ایسے تعلی بجائی تو تعلیہ بجانا جو ہے یہ اپریسیشن ہے اور جب آپ کسی کے لیے ایک تعلی بجاتے ہیں تاؤزن ٹائمز ملٹیپلائیڈ ہوگی آپ کی زندگی میں تعلیہ آئیں گی تو تعلیہ جو ہیں تعلیہ بجاتے ہیں آخر والد تعلیہ نہیں بجا رہے آپ کی ایمیونٹی سٹرانگ ہوتی ہے آپ کے وائٹ بلڈ سیلز بڑھتے ہیں اب سن لیجئے کہ جو لفظ سے بولنے جا رہا ہوں بڑے قیمتی الفاظ ہیں اور بڑے ایسے الفاظ ہیں جو کہ عمل کے بعد علم کے بعد اور عمل کے بعد جو ہے آئے ہیں لاف اپریسیشن لاف کمپلیمنٹس لاف دعا یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک دعا دیں تھاؤزنڈ دعایں آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گی آپ کسی کو اپریسیشیٹ کریں بولے واہ what a lovely suit you have been wearing for اٹائر کتنی اچھی ہے آپ کی آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ ماما آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے چاہیے اس میں نمک نہیں ہے پاپا آج آپ نے میری چیز لائیے بہت اچھی لائیے پتہ بھی ہے کہ یہ اتنی quality کی نہیں ہے تو جو sense of appreciation ہے law of appreciation law of compliment اور law of دعا یہ آپ کی زندگی میں کیا لائے گا abundance لائے گا اور میں before I close یہ دعا کے بارے میں ایک قیل صاحب کے لئے جو ہے وہ ایک میں وہ play کروں گا اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا یہ دعا کے بارے میں ہے کہ دعائیں کمائیں cash چھوڑیے جناب cash آپ کے قیامت وال دن کام نہیں آئے گا دعائیں کام آئیں گی پتہ ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر کون ہے جس نے سب سے زیادہ دعائیں کمائیں psychology میں ایک quote ہے energy follows intention کسی کی دعا کسی کا عاشرباد کسی کا blessing ایک ایسا positive intention ہے جو سیدھا جا کے آپ کو لگتا ہے آپ کے carving account میں بہت سارے brownie points اکھٹا کرتا ہے تو اگر کسی نے یوں ہی آپ کے سر پہ ہاتھ اکھ کے بول دیا نا پیٹا god bless you imagine کریے کہ overnight آپ کی wealth double ہو گئی یہ دعائیں ایسی چیز ہیں جو نہ صرف آپ لیکن آپ کے family members آپ کے بچے آپ کی ساتھ پیڑیوں تک کوئی نہ کوئی نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے کبھی آپ کو یہ بیماریوں سے بچائے گا کبھی آپ کو یہ financial crisis سے بچائے گا کبھی آپ کی تکلیفیں کم کر دے گا کبھی جو بہت تکلیف کا time ہے اس کو fast کر کے آپ کو اس سے باہر نکال دے گا don't take blessings for granted تو صرف cash چھوڑیے جناب دعائیں کمائیں زندگی بھر کامائیں تو جناب cash چھوڑیے دعائیں کمائیں اور میں بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو story worthy moment ہے جب کسی کی آپ مدد تب کریں جب اس کو expected نہیں کہیں سے بھی مدد کا اور وہ بے اختیار جو دعا دے گا اسے ہم کہتے ہیں story worthy moment achieve کرنا believe you me یہ دعائیں اور وہ کہتے ہیں خطائیں دیکھتا بھی ہے اور عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے تو یہ جو دعائیں ہیں یہ compliments ہیں یہ appreciation ہے یہ دوسروں کے لئے تعلیم بجا دینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد اللہ یہ لکھیں گے اور کسی کو انسان کو محسوس نہیں ہوتا تو کھلی عام لوگوں کو تعریف کیا کیجئے کہ سر آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں خاجہ صاحب آج بہت handsome لگ رہے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے آج ٹونی صاحب بہت پیارے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ sense of appreciation ہے یہ آپ کے account میں thousand times لائے گا appreciation اور آپ دنیا کی نظروں میں ممتاز ہو جائیں گے thank you سرما جی بہت شکریہ